ہلو دوستو اسلام علیکم گوڈیوننگ جیسے میں نے پہلے ہی کہا تھا جسپرید ممرا کے بارے میں اور وہی ہوا آج کمین افدی میچ انہی کو ملا کافی نپی تولی بولنگ کی اور پاکستانی بیٹمن کو شروع سے ہی باندھ کر رکھا اور اسی طریقے سے روی شرما نے کافی اچھی بلے بازی کی جس کا فائدہ انڈین ٹیم کو ہوا اب اس میں کوئی شک نہیں کہ انڈین ٹیم کو اب صرف میرے خیال سے انگلینڈ اور ساؤتھ افریقہ کو بیٹ کرنا ہوگا اس کے بعد پربل دعوے دار رہے گی ورلڈ کپ کے لیے ہماری ٹیم اور جہاں تک پاکستان کی آج بیٹنگ اور بولنگ کا سوال رہا بہت ہی سادارن انہوں نے کرکٹ کھیلی ہے کیونکہ ان کے پاس دو تین ہی پلیئر کے علاوہ اور زیادے ان کے پاس پلیئر نہیں ہیں اچھے بیٹر نہیں ہم کے پاس اور جیسے شائن آفری دی شروع میں اگر ان کو وکٹ نہیں ملتی ہے تو وہ بعد میں مہنگے ثابت ہوتے ہیں اور وہی ہوا یہاں پر روحی شرمہ کی تعریف کرنی ہوگی بابا رازم اور محمد رزوان ایک ٹائم سیٹ ہو گئے تھے اسی وقت انہوں نے پھر محمد سیراج کو کمبیک کروایا اور آتے سے سیراج نے بابا رازم کو پیویجن کے راہ دکھائی اس کے بعد پاکستانی بیٹر سیٹ نہیں ہو پائے اور ایک کے بعد ایک وکٹ گردی گئی اور صرف ون نینٹی ون کے اسکور پر وہ آلوٹ ہو گئے اور یہ پاکستان کے لیے کافی کم اسکور رہا اور اس کے بعد انڈین بیٹنگ میں روحی شرمہ اور شبان گل نے بیٹنگ آغاز کیا شبان گل جلد ہی آؤٹ ہو گئے لیکن اس کے بعد روحی شرمہ نے کافی اچھی بیٹنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی ٹیم کو جیت کی رہا دکھائی اور اس کے بعد ان کا ساتھ دینے کے لیے سریش ایئر آئے اور انہوں نے بھی فیفٹی کی اسی طرح انڈیا یہ میچ ساتھ وکٹ سے جیت گیا اور اپنا وننگ کمبینیشن برقرار رکھتے ہوئے تیسرا میچ ورلڈ کپ میں جیتا انڈیا نے اس بار بھی فیفٹی اور اوڈی آئی ورلڈ کپ میں انبیٹن رہا پاکستان کو یہ ورلڈ کپ میں بھی قراری شکست جھلنے پڑی انڈیا کی بات کی جائے تو انڈیا نے اس وقت دو بڑی ٹیموں کو بڑے مارجن سے شکست دی ہے پہلے اوستیلیا کو بہت مارجن سے ہرایا اس کے بعد پاکستان کو بہت بڑے مارجن سے ہرایا اور اب انڈیا چند قدم دور ہے ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں جانے کے لیے انہیں اور دو تین میچ جیتنا پڑے گا اور اس کے بعد یہ ورلڈ کپ سیمی فائنل کے پربل دعویدال کر رہے جائیں گے یہاں پر تعریف کرنے ہوگی روش شرما کی انہوں نے اپنے بولر کا صحیح استعمال کیا بابا رضم کے آؤٹ ہونے کے بعد کوئی بھی پاکستانی بیٹر زیادہ دیر کریس پر ٹک نہیں پایا اور ایک کے بعد اپنے وکیٹ گاواتی چلے اس کے بعد جب روش شرما بیٹنگ کرنے کے لیے آئے شروع سے ہی وہ پاکستانی بولر پر حاوی رہے اور جم کر پاکستانی بولر کی پٹائی کی اور ایٹی تیری رن بانا کر وہ آؤٹ ہوئے اس کے لیے اب اس کے بعد اگلا میچ بھارت کا میچ ہوگا بانگلہ دیشتے جو مہاراشترا کے پونہ شہر میں کھلا جائے گا اس وقت بھارت کے حوصلے کافی بلند ہے اور بھارت کو دو تین اور چھوٹی ٹیموں سے میچ کھلنا ہے وہ بہ آسانی اس کو ہرا دے گا میرے حساب سے انگلینڈ اور ساؤتھ افریقہ سے اگر بھارت میچ جیت گیا تو بھارت کو یہ ورلڈ کپ جیتنے کے لیے کوئی ہی رو سکتا گوڈ بائی گوڈ نائٹ